بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان's role and stance in international relations کہ اپنیل اقوامی جو تعلقات ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان میں پاکستان کا کیا رول ہے یا پاکستان کہاں پہ stand کرتا ہے یا پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کا دوسرے ممالک کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے یا اوورال جو دنیا کے تعلقات ہیں عالمی سطح پر اس کی کیا ویلیو ہے پاکستان کا ایک پورا diplomatic network ہے پوری دنیا میں diplomatic network ہمارا ہمارا ایک ٹاپک ہے diplomacy and foreign policy وہ بھی ہم پڑھیں گے تھوڑا سا میں آپ کو explain کر دیتی ہوں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہم جو تعلقات بناتے ہیں اس کو ہم اپنی حرجہ policy کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کیا rules and regulations رکھیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لئے تو پاکستان جو ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے لحاظ سے پہلا انڈونیشیا ہے اور پھر پاکستان ہے اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اسلامی دنیا کا جو ایک بڑی اسلامی آبادی ہونے والا ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے پاکستان کا جو ایک اونمک ایک سیٹ اپ ہے اس کا بھی پوری دنیا پہ بڑا ایک اثر ہے ایک موثر انداز میں پاکستان اس کو لے کے چلتا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی جو trade ہے اس کو یورپ میں بھی اور دوسرے جو ایشن نیشنز ان کے ساتھ اس نے اپنے trade کے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اپنے اس کے علائنسز کے ساتھ اس کے مہائدے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی جو ایک اقتصادی اہمیت بھی ہے لیکن جو سب سے بڑھ کے پاکستان کے اوپر ایک اللہ تعالی کی طرف سے اس کو ہم کہیں گے کہ ایک blessing ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اس عزاز سے نوازا اور اس کو ایک ایسی location دیئے کہ پاکستان جیو پولیٹکلی ایک ایسی location پر واقع ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان جو ہے ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو land based ہے اور ہمارا جو maritime based ہے مطلب کہ جو ہم سمندر کے ذریعے تجارت کرتے ہیں یا زمین کے ذریعے جو تجارت کرتے ہیں اس کے جو roots ہیں جن سے کہ central asia اور middle east سے ہم south اور east asia کو پہنچ سکتے ہیں وہ roots جو ہے basically پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں بلکہ کہنا چاہے کہ پاکستان ان کے لئے ایک دروازے کا کام کرتا ہے اگر دروازہ بند کر دیا جائے تو ظاہر ہم اس کے نہ دوسرے سائٹ پہ جا سکتے ہیں نہ دوسرے سائٹ کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں تو پاکستان basically ایک door ہے جو مشرقی اور middle east اور central asia اور جو ہمارا south اور east asia کے درمیان میں رابطے کا کام کرتا ہے اور یہ ایک بڑی احمیت کی بات ہے ہماری جو شہرائے ریشم ہے ہماری شہرائے خراکرم ہے جہاں پہ چائنہ جس کے ذریعے trade کرتا ہے اور پھر ہم لیکی لی اگر آچی کے ساتھ ہماری بہت بڑی ports ہیں ہم جو ہے ریبینسی ہمیں لگتا ہے جس کی وجہ سے ہم سمندر کے راستے سے بتزارت کرتے ہیں اور یہ جو پورا روٹ ہے یہ پاکستان جو ہے basically اس کے بیچ میں ایک bridge کا رول play کرتا ہے ان دونوں خطوں کو ملانے کے لئے اس کے ساتھ پاکستان کی ایک جیو strategic position بھی ہے پاکستان ایسے ممالک کے ساتھ attached ہے چائنہ ہے افغانستان ہے انڈیا ہے اور ایران ہے جو ہمارے immediate neighbors ہیں جن کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ان کے ساتھ ہماری attachment ہماری ایک جو strategic importance کو بڑھا دیتی ہے اس کو اگر ہم ایک ایک کر کے elaborate کریں ایک ایک کر کے لے کے چلیں ہم اس کو discuss کریں تو سب سے پہلے اگر ہم چائنہ کی بات کرتے ہیں باقی ساری چیزوں کو discuss کرنے کے بعد کرنے سے پہلے ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ چائنہ جو ہے اس وقت اپنے development کے پیک پہ ہے اور کسی بھی time ایک قیاس کیا جاتا ہے کہ چائنہ اپنے سوپر بھار ہونے کا announcement کر دے گا تو امریکہ کے لیے اس وقت یہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے کیونکہ ابھی تک وہ ایک سوپر بھار ہے اور ظاہر ہے جس کی لاٹی اس کی بھینس کا جو ہم ایک محاورہ جس کو ہم سنتے آ رہے ہیں that is totally true کہ دنیا میں ایک ہی طاقت ہوتی ہے بے شک طاقت کا منبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت جو authorities انسانوں کو دی ہیں اس میں بھی انسان اپنے آپ کو بڑی حاکمیت کا مالک سمجھتا ہے اور اس میں ہر انسان طاقتور ہونا چاہتا ہے جیسے امریکہ جو ہے اپنے آپ کو دنیا کا بیتاج باشا سمجھتے تو اس کو چائنہ کے ساتھ ہی issues ہیں جبکہ چائنہ پاکستان کا border same ہے چائنہ پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ہے جہوغرافیہ اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس کی جو مساہست اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے اس کی چائنہ کے ٹرکی کے اور گلف کے جسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں جبکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے فلکچوئٹ کرتے رہتے ہیں سٹیبل نہیں رہتے اس کی پیچھے ڈیفرنٹ ریزنز ہیں جو ہم ایک کر کے ابھی ڈسکس کریں گے پاکستان جب نائنٹین فورٹی سیون میں مارز وجود میں آیا تو کومن ویلت کے جو کنٹریز تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم کیا اور امریکہ یعنی کہ یونائٹیڈ سٹیٹس جو ہے وہ پہلا غیر اسلامی ملک تھا جس نے کہ پاکستان کی آزادی کو اس کے انڈیپینڈنٹ ہونے کو تسلیم کیا اور فرانس دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جہاں پر پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ لہر آیا گیا تھا ہم پاکستان کے اگر فورن پالیسی کو دیکھیں تو پاکستان نے تقریباً ہر دور میں ہی بہت سے مشکل حالات کا سامنا کیا ہے ہمارے سوویت یونین یو ایس ایس آر کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ مشکل جو ہے تعلقات رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو بارڈر ہے وہ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ اٹیشٹ ہے اور افغانستان اور روس کے تعلقات کبھی بہتر نہیں رہے جس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑھتے رہے ہیں اور روس نے ہمیشہ جو ہے انڈیا کو سپورٹ کی انڈیا کی سائیڈ لی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کشمیر ایشو کی وجہ سے تین جنگیں بھی ہوئیں جن جنگوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا فتح اور ناکامی کے علاوہ ہمارا بہت سارا ملٹری کا لاؤس ہوتا ہے ہمارا بہت سارا آرمی کا لاؤس ہوتا ہے ہمارا ویپنز کا لاؤس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک کھچاؤ کی کیفت رہتی ہے آپ ایک ایسے فنومنس سے گزر کے کسی بھی قوم کو دوبارہ سے سٹیبل ہونے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت زیادہ ڈسٹرب رہی ہیں ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ہمارے شروع سے ہی تعلقات اچھے نہیں رہے ہمارے انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ٹینس تعلقات ہیں کیونکہ انڈیا اور پاکستان جو ہے پاوندی نہیں کرتے اس کے علاوہ جو مہائدے ہوتے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے اور سب سے بڑھ کے کشمیر پر ان کے ناجائز قبضے کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکے اور یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتے ہیں پاکستان جب مارج وجود میں آیا تو ایک پاکستان بڑی طاقت بن کے اوبرا اور بڑی جلدی پاکستان نے مسلم ورڈ میں اپنی ایک اہمیت جو ہے وہ بنا لی لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو یہ سمجھا گیا کہ پاکستان جو ہے لیڈ کرے گا مسلم ورڈ کو اور اس کو ایک اسلامستان بنائے گا مولانا حمد علی جہور مولانا شوکت علی کے زمانے سے لے کے ہی مسلمانوں کو ایک ایسی طاقت سمجھا گیا انہوں نے خلافت عثمانیہ کے لیے جو بھی کوششیں کی کہ جب بھی پاکستان بنے گا تو پاکستان ایک لیڈر کنٹری کے طور پر روبرے گا اور وہ جو ہے اپنا رول پلے کرے گا لیکن جس وقت پاکستان مارج وجود میں آیا اس ٹائم پہ بہت سارے جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اسی سٹیج سے گزر رہے تھے اور تب یہ سمجھا گیا کہ پاکستان شاید یہ طریقہ کار اختیار کر کے دوسرے مسلم ممالک کو اپنی تسلط پذیری میں لینا چاہتا ہے ان کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو اس طرح کا کوئی فیڈبیک یا سپورٹ نہیں دی گئی پاکستان اور چائنہ کی اکل ہم ریلیشنز کو دیکھتے ہیں تو پاکستان اور چائنہ دونوں ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ڈیویلپ کیا پاکستان نے ازادی حاصل کی اور چائنہ کے لوگوں نے اپنے آپ کو پستی سے نکال کر ڈیویلپنٹ کی طرف لے کر آئے تو یہ دونوں جو ممالک ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی ازادی کو جنہوں نے ایک دوسرے کی ترقی کو امیجیٹلی جو ہے ایکسپٹ کیا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیا پاکستان اور چائنہ کی آپس میں بہت دادہ ایکانومیکل سیکیوریٹی کے حوالے سے اور ڈیویلپنٹ کے حوالے سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور یہ دونوں کنٹریز جو ہیں ایک دوسرے کو ہر طرح کے اچھے اور برے حالات میں سپورٹ کرتے ہیں چائنہ نے ہمیشہ پاکستان کو ملٹری کے حوالے سے ایکانومی کے حوالے سے ٹیکنیکل اسسٹنس کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے سپورٹ کیا ہے اور ٹوینٹی فرس سینچری کے سٹارٹ سے پاکستان اور چائنہ دونوں نے ایک دوسرے کے تعلقات کو آپس میں بہت زیادہ بڑھایا ہے بہت زیادہ جو ہے بہمی جو اتجارتی مہائدے اس کے علاوہ ملٹری کے اگریمنٹ اور دوسرے ایشیوز پر بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان اور یونائٹڈ سٹیٹس کے جو ریلیشنز ہیں پہلے بھی میں ڈسکس کر چکیوں کہ یہ دونوں جو ان کا بہت زیادہ ایک ایمپورٹنٹ ریلیشن ہے لیکن اس کی جو ترجیحات ہے وہ بدلتی رہتی ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ویڈی کرتے ہیں بنیادی طور پر تو ملکوں کے تعلقات جو ہے میں باہر پر بتاتی ہوں ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ سیٹ اپ پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کی گورنمنٹ پہ کہ وہ کس طرح سے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتی ہے اسی طرح سے یہ سب کچھ امریکن گورنمنٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کچھ بڑے ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے بار بار جو ہے شیک ہوتے رہے ہیں ان کے تعلقات نہ تو بہت زیادہ کھلم کھلا دشمنی والے ہر نہ ہی بلکل دوستی والے ہیں پاکستان جو ہے اس نے اپنی جو سٹریٹیجک پوزیشن کو ہمیشہ ملٹری بیس جو ہے پروائیڈ کی تھی کول وار کے دور میں کیونکہ پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ یو ایس ایس آر سوویت یونین اور چائنہ کے ساتھ جو ہے اٹیجڈ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ امریکہ اور ان کا ایک اچھا ریلیشن رہا پھر نائن الیون کے انسیڈنٹ سے بہت زیادہ تعلقات کے پر اثر پڑا لیکن پاکستان نے جیسے اس دہشت گردی کے خلاف اپنا جو ہے اپینین شو کر اور جیسے امریکہ کو سپورٹ کیا تو ان تعلقات میں ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر بہتری آئی اور امریکہ کی طرف سے ڈیفرن ٹائم میں پاکستان کو ڈیفرن ایڈز وغیرہ بھی دی جاتی نہیں پاکستان کا جو اینٹی ٹیررزم ایک رول ہے پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف جو اپنا ایک کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے رول کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں اس کے علاوہ اسامہ بن لادن کو ایوٹ آباد میں پاکستان گارمنٹ کی مدد سے جو ہلاک کیا گیا اس جیسے ان کے تعلقات پر بہت اثر پڑا ہے بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جن کی وجہ سے امریکی عوام پاکستان عوام کو شاید پاکستان عوام امریکی عوام کو پسند اسی طرح سے امریکہ پاکستان کی جو جوگرافیا یہ ایک اہمیت ہے اور پاکستان کا مسلم ورڈ میں جو ایک امیج ہے اور جو ایک امپورٹنس ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے اپنی سٹریٹیجیز کو پلان کرتا ہے پاکستان اور کشمیر کا جو ایک ایشو ہے اس کے حوالے سے پاکستان بار بار امریکہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرانے کی کوشش کرے افغانستان کا ایشو تھا اس میں بھی پاکستان نے اپنا بہت زیادہ رول پلے کیا اس کے علاوہ جو مسلم ورڈ میں پاکستان مسلم ممالک کے جتنی بھی تنظیم میں ان سب کا میمبر ہے اور پاکستان ایک بڑا پوزیٹیو رول پلے کرتا ہے مسلم کنٹریز کے حوالے سے مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے آپس میں مخت ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو سیٹل تمام زیادتیوں کے بارے میں کھل کے بات کرتا اپنا اپینین پریزنٹ کرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کرتا ہے پاکستان نے بہت سارے ایسے کنٹریز تھے جن انڈیپینڈنس مومنٹ تھی جیسے انڈیشیا ہے الڈیریا ہے تنزانیہ ہے مروکو ہے بیریٹیریا بغیرہ ہے ان سب کو پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ان کی فریدم سٹرگل میں اور بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا اور ان کے انڈیپینڈنس کے بعد ان کو ایکسپٹ کیا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات ان کو استوار کیا اسی طرح سے پاکستان نے جلال آباد میں افغانستان کا جو شہر ہے اس میں اخوان سیولوار کے دوران جو ہے اپنا ایک رول پلے کیا جس میں انہوں نے ایک اٹیک کو ماسٹر مائنڈ کیا اس کی پوری پلاننگ کی تاکہ وہاں پر ایک اسلامی جو گورنمنٹ ہے اس کو لائے جا سکے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت زیادہ اچھی نویت کے رہتے ہیں لیکن پاکستان اور سعودی کے تعلقات کی وجہ سے پاکستان ایران کے تعلقات پر بہت اثر پڑتا ہے ایران ہمارا ہمسائی ملک ہے لیکن جو سیکٹ سیفر کا بندی ہے جسے سنی شیعہ کے ایشوز ہیں ان کی وجہ سے ایران کو اکثر ممالک کے ساتھ شکایتیں رہتی ہیں جن میں پاکستان کا بھی ایک ایمیج اسی طرح کا بنایا ہے ایرانی گارمنٹ نے اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ان کو پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ان تعلقات کا پاکستان کو ڈسکس کیا چائنا جو ہے دوسرا ایسا اہم ملک ہے جو پاکستان کے تعلقات پاکستان کے اپنے ہمسائیہ ممالک کے ساتھ تعلقات پاکستان کے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات اگر ہم اس کے اوپر ایک اوورویو اس کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جہاں تک جتنے اچھے دوستان تعلقات ہے اس کے ساتھ پاکستان ایک ایسی پوزیشن پر کھڑا ہے اپنے رول کی وجہ سے اپنے کردار کی وجہ سے اپنی آبادی کی وجہ سے اپنی جغرافی حالت کی وجہ سے اپنے مذہب کی وجہ سے کہ بہت سارے ممالک کے ساتھ پاکستان کے بہت زیادہ نازک تعلقات ہیں جن کو قائم رکھنے کے لئے ہم اپنی خارج کو اس حساب سے تشکیل دیتے ہیں ہم اپنی ڈیپلومیٹک آئیڈی آز کو حساب سے تشکیل دیتے ہیں اور ہم کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے بہتر تعلقات ادا دوں تینکیو اللہ حافظ